موسیقی بہت شاندار نہیں تھا کیونکہ اس کے فادر نے اس کو ایک شیف کے پاس چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ کک بن سکے کیونکہ گاؤ اسے ہی سے نوڈلز بھی نہیں بنا سکتا تھا گاؤ نے یہ سوچ ریا تھا وہ ایک دن بہت بڑا شیف ضرور بنے گا اب دکھایا جاتا ہے کہ گاؤ کے فادر ماسٹر شیف بن چکے ہیں گاؤ اپنے فادر سے بلکل پیار نہیں کرتا لیکن انہیں اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہی دنیا والوں کو پتا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا بھی ہے یہ سن کر گاؤ کو مز دید غصہ آتا ہے اب سینز پال پر شفٹ ہوتے ہیں جو ایک بہت ہی امیزنگ شیف ہے پال روائل فیملیز اور ریچ فیملیز کے لیے کھانا بنایا کرتا تھا یہ ایک پروفیشنل شیف تھا اور اس کا خواب تھا کہ وہ اپنی کنٹری میں جا کر ریسٹرینٹ بنائے کیونکہ یہ اس کے فادر کی ویش تھی اب وہ سارے آفرز کو منع کر کے اپنی کنٹری میں چلا جاتا ہے وہ ایک دکان پر جاتا ہے اور سیلر کو ایک بڑی مچھلی دینے کا کہتا ہے لیکن دکاندار اس سے نہیں د دیتا اب جیسے ہی گاؤ اس سے مچھلی دینے کو کہتا ہے تو دکاندار اس سے دے دیتا ہے پال کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ گاؤ کی طرف غصے سے دیکھتا ہے لڑائی نہ ہو اس لیے دکاندار مچھلی کے دو حصے کر دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک دوسری کو غصے سے ہی دیکھ رہے تھے اب ہم پال کا ریسٹرینٹ دیکھتے ہیں جو بہت ہی شاندار اور بڑا ہے بلکل فائف سٹار ہوتیلز جیسا اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پال کا ریسٹرینٹ گاؤ کے ریسٹرینٹ کے بلکل سامنے ہوتا ہے گاؤ کے کسٹمرز نیا ریسٹرینٹ کھلنے پر اس کا ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے پال کے ریسٹرینٹ میں چلے جاتے ہیں گاؤ کے فرینڈز کسٹمر کو جاتا دیکھ ڈسکاؤنٹ آفر کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر پال کے فرینڈ کو غصہ آ جاتا ہے اب دونوں پارٹیز یہ ڈسائیڈ کرتی ہیں کہ کیوں نہ ایک کمپیٹیشن رکھا جائے پہلے تو دونوں شیفز نہیں مانتے لیکن جب وہ ایک دوسرے کو دیکھت ہیں تو مان جاتے ہیں کیونکہ ان کا سامنا پہلے ہی فش مارکٹ میں ہو چکا تھا اب انہیں ایک بڑی مچھلی کو کاٹنا تھا پال بہت جلدی اور بہت تیزی سے مچھلی کے کانٹے نکالتا ہے اور پھر وہ مچھلی گاؤ کی طرف پھینکتا ہے گاؤ بھی بہت اچھے سے مچھلی کو کاٹتا ہے اور دونوں کی بہت تعریف ہوتی ہے وہاں ایک چیئرمن بھی تھا جو انہیں کہتا ہے کہ تم دونوں کو انٹرنیشنل ککنگ کمپیٹیشن میں حصہ لینا چاہیے تم دونوں کو ثاب کرنا ہوگا کہ کون اچھا شیف ہے تو وہ حصہ لے لیتے ہیں پال میڈیا کو بتاتا ہے کہ پہلے وہ فرانس میں کوکنگ کرتا رہا ہے لیکن جب وہ چائنہ آیا تو اسے پتا چلا کہ لوگ ابھی بھی پرانے طریقے استعمال کرتے ہیں اور پال یہ گاؤ کے لیے بول رہا تھا گاؤ بھی انٹرویو سن رہا تھا جب وہ یہ سنتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان دونوں میں کمپیٹیشن ہوگا اور پھر وہ فائنل تک پہنچ پائیں گے اور ساتھ ہی انہیں ماسٹر شیف سے ملنے کا موقع بھی ملے گا یہ ماسٹر شیف گاؤ کے فادر تھے اس سب کے بعد گاؤ کے ریسٹرن میں پال کی فرینڈ آتی ہے وہ ان سے کہتی ہے کہ آج کا کھانا آپ ہمارے ریسٹرن میں کھائیں اب گاؤ اور اس کی فرینڈ ریسٹرن میں جاتے ہیں لیکن انہیں کھانا پال کی فرینڈ سرف کرتی ہے کھانے میں ایک ایک فرائیڈ اور ایک پلانٹ تھا لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی الگ تھا گاؤ سوچتا ہے کہ واقعی اس کی کوکنگ تو بہت اچھی ہے گاؤ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بہت اچھا شیف ہے پال اس سے کہتا ہے کہ چلو ایک کمپیٹیشن کرتے ہیں جس میں ہمیں میٹ بنانا ہوگا گاؤ چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے گاؤ بہت اچھا میٹ پکاتا ہے اور دیکھنے میں بھی وہ بہت ٹیسٹی لگ رہا تھا پال کہتا ہے کہ اب میں تمہیں سیم ڈش بنا کے دکھاتا ہوں اور وہ بھی کم وقت میں پال ویسی ہی ڈش بناتا ہے اور اتنے کم وقت میں پال اور گاؤ کی ڈش میں کوئی فرق نہیں تھا اور گاؤ یہ دیکھ کر بہت حیران تھا کہ اس کا طریقہ تو بہت اچھا اور ایڈوانس ہے پھر گاؤ داس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے گاؤ کو ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ تمہارے فادر تمہیں بلا رہی ہیں جب گاؤ ان سے ملنے جاتا ہے تو انہیں کہتا ہے اب آپ نے مجھے کیوں بھولایا جب آپ یہ بھی نہیں مانتے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں ماسٹر شیف کہتے ہیں کہ میں نے دنیا سے چھپایا کہ تم میرے بیٹے ہو میں چاہتا ہوں تم خود محنت کر کے اس مقام تک پہنچو گاؤ کہتا ہے کہ ویسے بھی مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت تھی تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں اس سے کہیں بہتر ہوں یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اگلے دن انٹرنیشنل ککنگ کمپیٹیشن تھا پارٹیسپینٹس بھی شو میں آ چکے تھے یعنی پال اور گاؤ پال کو سویٹ ڈش ملتی ہے اور گاؤ کو چکن ڈش دونوں ہی بہت محنت کرتے ہیں پال ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی اپنی ڈش تیار کر ل گاؤ بھی وقت پر ڈش تیار کر ہی لیتا ہے دونوں کی ڈشز بہت ٹیسٹی تھی اور دونوں کو سیم پوائنٹس ملتے ہیں پھر ان میں سے ایک جج سٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں کے کھانے بہت اچھے تھے اب ہمیں ٹائم منجمنٹ کو دیکھتا ہے کہ کس نے جلدی اور ٹیسٹی کھانا بنایا اور ٹائم منجمنٹ کے لحاظ سے پالس کمپیٹیشن کا وینر ہے گاؤ اپسٹ ہو کر گیم کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے پھر اس کے شیف آتے ہیں جن کے پ پاس وہ رہا کرتا تھا وہ گاؤ کو کہتے ہیں کہ ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے تم اگلے کمپیٹیشن کی تیاری کرو تاکہ ہی تم جیت سکو گاؤ تو پہلے گھر جانے کے لیے راضی نہیں تھا لیکن پھر اس شیف کے اسرار پر وہ گھر جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے ادھر پال بہت خوش تھا وہ اپنے ریسٹورنٹ چلا جاتا ہے اس کے فرینڈز اسے باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ تم اپنی فیمل فرینڈ کو چانس کیوں نہیں دیتے کہ وہ تمہیں انٹرنیشنل لیول پر ریپریزنٹ کرے پال کہتا ہے کہ وہ میری فرینڈ ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ اس کا کھانا کیسا ہے پھر اس کے فرینڈ دوسری باتیں کرنے لگتے ہیں اور ان کے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں پال کی فرینڈ اسے دو کپ میں سوپ لا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پال کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کس میں سورٹ زیادہ ہے پال شرمندہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ٹیسٹ چیک کرنے کی ابیلٹی نہیں تھی پال کی فیمل فرینڈ اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے بلکل پال بھی پیار نہیں ہے اور ساتھ میں نے تمہارا سیکرٹ کسی کو نہیں بتایا مگر تم نے میرے لیے کیا کیا تم تو میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ میں تمہیں انٹرنیشنل لیول پر ریپریزنٹ کروں وہ پال کے فرینڈ کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور وہ پال کی حلاف سازش کر رہے تھے تاکہ اس کا ریسٹرنٹ بیٹھ سکیں پال ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا وہ اپسٹ ہو کر باہر چلا جاتا ہے اور ڈرنک کرنے لگتا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ گاؤ بھی وہ وہاں آ چکا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم تو کمپیٹیشن جیت چکے ہو تم پھر کیوں اداس ہو پال کہتا ہے کہ میں نے کمپیٹیشن جیتا ہے لیکن بہت کچھ ہار بھی چکا ہوں پال کہتا ہے کہ اچھا چھوڑو اور ساتھ اسے ایک پیل بورڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہ تصویر دیکھ رہے ہو یہ میرے آئیڈیل ہے یہ تصویر گاؤ کے ڈیٹ کی تھی گاؤ کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو یہ بہت اچھے انسان ہے بلکہ یہ دل کے بہت بورے ان انسان ہے اب گاؤ پال کو اپنے بچپن کے ساری باتیں بتاتا ہے تو پال کہتا ہے کہ تم مزاک نہ کرو گاؤ کہتا ہے میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں اس کے بعد پال اور گاؤ ان کی تصویر پر خالی بوٹلز فینکتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اب یہ دونوں دوست بن جاتے ہیں صبح جب پال اپنے ریسٹرنٹ پر جاتا ہے تو اس کے فرنڈز ریسٹرنٹ کو بیج رہے تھے پال کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا پال کا فرنڈ اسے کہتا ہے کہ ویسے بھی یہ ریسٹرنٹ تو سیل ہی ہوگا کیونکہ راؤنڈ ٹو میں تو اپنے ساتھ کس کو لے کر جاؤ گے تمہارا تو کوئی فرنڈ نہیں ہے پال کہتا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہے میں گاؤ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور وہ یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے یہ سن کر اس کے فرنڈز جیلس ہو جاتے ہیں اور وہ سب کو بھگا دیتا ہے اتنے میں گارڈین شیف آتے ہیں تو وہ پال سے کہتے ہیں کہ تم گاؤ کو ساتھ لے کر جاؤ گے تو پال کی ہاں سن کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں پال گاؤ کو اپنے نئے طریقے بتاتا ہے اور گاؤ پال کو اپنے پرانے طریقے بتاتا ہے وہ دونوں ساتھ ڈانس کرتے ہیں سنگ کرتے ہیں اور بہت انجوائی کرتے ہیں اب سینز شفٹ ہوتے ہیں اور راؤنڈ ٹو دکھایا جاتا ہے گاؤ اور پال بہت جلدی سے ایک سویڈ ڈیش بناتے ہیں جو جہ جس کو بہت اچھی لگتی ہے اور یوں وہ لوگ راؤنڈ ٹو جیت جاتے ہیں پال گاؤ سے کہتا ہے کہ تم راؤنڈ ٹری کھیل لو اور راؤنڈ ٹری میں ماسٹر شیف کے ساتھ کمپیٹیشن ہونا تھا پال یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے فادر کا خواب پورا کر لیا میں نے اپنے ریسٹرنٹ کو بچا لیا ہے اب تم اپنے فادر کا خواب پورا کرو گاؤ راؤنڈ ٹری کھیلنے کے لیے مان جاتا ہے اور گاؤ پال کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے اب راؤنڈ ٹری ہوتا ہے اور ماسٹر شیف اپنی ڈیش بناتے ہیں گاؤ اپنی بچپن کی یادوں میں کھو جاتا ہے تو ماسٹر شیف پڑے ہی غصے میں آ کر اس کے موپر پانی پھینکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اپنی ڈیش بناو ماسٹر شیف ایک بہت خوبصورت اور ٹیسٹی ڈیش بناتے ہیں جو ججز کو بہت اچھی لگتی ہے اب گاؤ کو کہتے ہیں کہ اپنی ڈیش لے کر آو گاؤ ایک بال میں نوڈلز بناتا ہے اور ماسٹر شیف کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے یہ وہی نوڈلز تھے جس کی وجہ سے بچپن میں اسے بہت ڈانٹ پڑی تھی ماسٹر شیف وہ نوڈل کھاتے ہیں اور انہوں نے اتنے ٹیسٹی نوڈلز کبھی نہیں کھائے تھے گاؤ جانے لگتا ہے تو ماسٹر شیف کہتے ہیں شاباش میرے بچے تم نے بہت اچھی ڈیش بنائی ہے ساری دنیا کو پتہ جل جاتا ہے کہ یہ باپ بیٹے ہیں اور یوں گاؤ کا خواب پورا ہو گیا تھا لاسیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پال اور گاؤ ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے بہت سارے کسٹمرز ہوتے ہیں جو ان کا کھانا بہت پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے پلیز جانٹ فرگیٹ تو سبسکرائب فالو می سوشل ہینڈلز بہت ساتھ کام کرتے ہیں